مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مال لیں تو ہم انہیں مسلمان مال لیں گے تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہتے ہیں کس طرح ہے میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیکہ سکھا رہا تھا تعلیق بالمحال اب چونکہ وہ منطق کے امام ہے بریلیویوں میں انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے جیسے قرآن نے کہا قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کلوانے کی جبکہ اللہ کہہ چکے اس کا کوئی توقع بنتا تھا یعنی انورڈڈ کاماز میں ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال عربی میں یہ قائدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امکوسبل ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ نبی الاسلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بھلا رہے ہیں اگر اللہ کے ساتھ جیزیس کرائیس بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے تو سب سے پہلے وہ جیزیس کرائیس کو سجدہ کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تو بھلا رہے ہیں خدا کی طرف انسان کا بیٹا انسان ہے جن کا بیٹا جن ہے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا قل انکانا لرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب آپ کہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ مثال دینے کی سرکار دین ہے پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے اس کی دوسری مثال ہے سورت العراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کسی چیز کو کہا جائے اے دے وہ ہی نہیں سکتا تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا تو ہم کیا کہیں گے نہیں گزار سکتا ہے وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا شرط بوری کر لے گا پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا اونٹ سامو منو کہنے ہو نا علی بھئی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے دی کہ باہر کلیریفکیشن دینی پہ سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفکیشن دینی پڑتی ہے اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفکیشن دینی پڑھ رہی ہے اللہ کی کتاب کی سرکار اسیر شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے